بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں وہ یہ باتیں بھی کر رہا ہے جی کہ لشکر تیبہ جیش محمد اور لشکر جھنگوی وہ موجود ہیں اور وہ پوری سپورٹ دے رہے ہیں تالبان کو اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لشکر جھنگوی جس پہ پابندی اور جو کالدم ہے وہ ابھی موجود ہے اور اگر موجود ہے تو اس کے عددار کون ہے اور دوسری بات میں آج کی ویڈیو میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لشکر جھنگوی کے جناب ریاض بسرہ اب جناب میں نے کہا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیوں کہا ہے جناب ریاض بسرہ کو ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب وہ یاد داشتیں اپنی ریکارڈ کرتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے میری گفتگو کو لیکن وہ لوگ جو زیادہ شخصیت پرست ہیں ان کو کیا یہ بتانا پڑے گا کہ ریاض بسرہ انسان تھا وہ کوئی نبی پیغمبر نعوذ باللہ نہیں تھا معاذ اللہ اور جو صحابہ کے نوکر ہے نا کہ میں نوکر صحابہ تھا ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریاض بسرہ انسان تھا وہ سائیکل پر کیوں نہیں پھر سکتا وہ جس کے پیچھے فورسز ہوں جو مخفی مقامات پر رہے جو اپنی چیزیں ظاہر نہ کرے اور اگر وہ چند لوگوں کے سامنے ملاقات ہو ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میری ملاقاتیں ہیں میری فون پر گفتگو ہے وہ اخبارات کو فون کیا کرتے تھے اور اس پہ یہ کہنا بھی ہو جی اور ریاض بسرہ سیکل تھے پھر سکتا کیوں نعوذ باللہ میں ہی ہیں یار اپنے پہلے دماغوں کو درست کیجئے اور تنقید آپ کرتے ہیں اور پھر گندی گالیوں پہ آ جاتے ہیں یہ سکھایا صحابہ کرام نے یہ سکھایا آپ کو اولیاء نے یہ سکھایا بزرگوں نے کہ آپ گالیاں دیں بتمیزیاں کریں آپ مختلف حوالوں سے اور میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں لیکن سننا وہ چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے تاریخ کسی کے ذہن کے مطابق نہیں ہوتی تاریخی واقعات کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے یہ بات بہت کلیر کر دینا چاہتا ہوں ریاض بسرہ کو پتا ہے آپ کو کہ وہ ہلاکت سے پہلے اس کے مرڈر سے پہلے اس کے پولس مقابلے میں ہلاک ہونے سے پہلے وہ کہاں پہ تھا آپ لوگوں کو پتا ہے چند لوگوں کو پتا ہوگا فر شور جو اس کی جماعت کے اکابرین ہیں یا جو اس کے دست راست تھے عام بندے کو کیا پتا ہو کہ ریاض بسرہ کہاں رہتا تھا کیسے رہتا تھا وہ اگر شہباز شریف کا واقعہ سناؤں تو آپ کا ہیرو ہے اگر یہ کہوں کہ موٹر سیکل پہ بیٹھ کے آیا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ایک ہوں ہوسکتا ہے کیوں وہ خلیفت المسلمین ہیں یا تھوڑا سا عقل سے کام لیا کرو اور یہی جذبات بٹا بٹھا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں آپ لوگوں کے جذباتی ہونے کی وجہ سے لہذا ریاض بسرہ جی میں یہ پوری اب آپ کو پٹا دی پھر کھول دیتا ہوں ریاض بسرہ کی علاقت سے تین دن پہلے کس شہر میں تھا وہ کس کے پاس تھا پھر وہ افرمین ایک دوست نے یہاں کومنٹس دیئے ایس آئی نو بلکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ وہ افغانستان میں چلے گئے اور افغانستان میں اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ وہاں جا کے جہادی ٹریننگ اور وہاں جا کے اس وقت تو پاکستان میں بھی جاہدی ٹریننگ جگہ جگہ کھلے ہوئے تھے لہذا وہ وہاں پہ گئے اور ترخم بارڈر کی راستے واپس آئے انہیں ریسیو کیا اس وقت کی اہم ترین اداروں کے اہم ترین افسران نے اور پھر چھوڑ دیا پاکستان میں اور اپنی ہلاکت سے چار دن پہلے وہ موجود تھے بورے والا میں مٹھو ڈوگر کے دیرے پہ اور مٹھو ڈوگر کے دیرے پہ اور مٹھو ڈوگر بھی بعد میں قتل ہو گیا مٹھو ڈوگر کے دیرے پہ تھے وہاں پہ یہی ہمارے پوٹھو آر کی ایک شخصیت تھی وہ بھی وہاں موجود تھی قتل کے مقدمے تھے اور اس سلسلے میں مٹھو ڈوگر کا دیرہ آباد تھا ایسے لوگوں سے وہاں پہ بسرا صاحب نے کہا کہ میں نے سرگودہ جانا ہے ایک فوتگی ہے اور افسوس کرنا ہے اور رات کو ہی کرنا ہے اور واپس آنا ہے وہ جاتے ہیں ٹو ڈی پہ بیٹھ کے میں آپ کو اب نمبر نہیں بتانا ضروری ٹو ڈی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں افسوس کرتے ہیں واپس آتے ہیں اور وہ بورے والا چاک میں ایسی جگہ پہ اترتے ہیں جہاں پہ بغیر نمبر پلیٹس کے گاڑیاں ان کو لینے کے لیے کھڑی ہیں اور وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اس مٹھو ڈوگر کے ڈیرے پہ بھی ان کی جو گفتگو تھی وہ دوستوں سے یا چند جو لوگ وہاں موجود تھے اور نام بتانے ہر ایک کے ضروری نہیں ہے جو زندہ ہے اللہ انہیں سلامتی رکھے لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھ سے وہ کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا میں نے انکار کر دیا ہے کیونکہ میرے نام پہ بہت سارے ایسے واقعات پولیس نے ایجنسیز نے ڈال دی ہیں میرے کھاتے میں جس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور میرا مقصد میری توجہ کا مرکز و مہور جو ہے وہ ٹوٹل صحابہ اکرام کا دفاع ہے ان کی عزت اور ناموز کا دفاع ہے اور میں اس لیے میدان میں آیا تھا اور میرے دوست اس لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہمیں جس طرح ہمارے نام پہ قتل کر کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں اعلیٰ پولیس آفیسر اشرف مارت بھی قتل ہوئے اور دیگر بھی بندہ تو مرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پاکستان میں وہ قتل ہوئے اور ریاض بسرہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے نام پہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑے آپریشن کا مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے میں نے انکار کیا ہے تو اس پہ میری ایک بہت بڑے افسر کے ساتھ توتو میں میں ہو گئی ہے اور یہاں تک جملے ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ جو پستول آپ کے پاس ہے اس میں بھی گولی ہے جو میرے پاس ہے گولی اس میں بھی ہے بندہ وہ بھی مار دیتی ہے بندہ یہ بھی مار دیتی ہے لہذا مجھے بلیک میل نہ کیا جائے مجھے ایسے کسی کام میں ملوث نہ کیا جائے میرے دوستوں کو میرے لوگوں کو میرے چاہنے والوں کو اور جو میرے قریبی میرا جو دستہ ہے اس کو اس چیز میں ملوث نہ کیا جائے جس پہ پریشرائز کیا گیا اور وہ بات توتو میں میں تک چلی گئی اور اس کے بعد بسرہ صاحب اٹھ کے وہاں سے آگئے اور پھر ان کا یہ کہنا تھا اپنی ہلاکت سے اس پولس مقابلے سے تین دن پہلے مٹھو ڈوگر کے ڈیرے کے باہر جب وہ مختلف گاڑیوں میں بغیر نمبر پلٹ کی اور وڈی گاڑیوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی سپاہ صاحبہ کے قائدین کے پاس بھی تحریک جعفریہ کے قائدین کے پاس بھی لینڈ کروزر نسان پٹرول اس ساری تھی اور پجیرو ان دنوں تو ابھی وہ پیچھے ہو رہی تھی پجیرو شیجیرو تو بڑی چھوٹی لیول رہ گیا تھا لہٰذا اس پہ لیاز بسرا پھرتا تھا سائیکلوں پہ بھی پھرتا تھا وہ پیدل بھی پھرتا تھا اور کئی کئی گاؤں وہ پیدل پھرا ہے چھپ کے بکل مار کے منڈاسہ باندھ کے لہٰذا یہ دوست جو سن رہے ہیں جو تاریخ میں بیان کر رہا ہوں یہ میری اپنے گزرے ہوئے دن ہے اس ریپورٹنگ میں اور مجھے کسی سے تمغانی لینا مجھے کسی سے کوئی کہتا رافزی کوئی کہتا شیعہ کوئی کہتا فلانا کوئی کہتا خارجی کوئی کوئی آجو مرضی کہی جاؤ انہی کہنوں نے تو سیاپہ ڈالا ہے اب تک نہ تصدیق نہ کسی سے پوچھنا ہر بندہ اس پہ الہاں آ رہے وہی اتر رہی ہے نعوزباللہ اور یہ دیکھ فتوے فٹا فٹ دے دیتے ہیں اپنے زبانوں کو بھی کنٹرول رکھیں اپنے جذبات کو بھی کنٹرول رکھیں تاریخ کڑوی کسیلی بھی ہوتی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کی خواہش پہ اور آپ کے کہنے پہ یہ تاریخ تبدیل نہیں ہونی جو میں نے دیکھا ہے میں نے پہلے کہا کہ حرف حرف الفیہ کے طور پر بیان کرتا ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے ڈر خوف نہیں ہے میں نے بچپن میں اپنے والد گرامی ریاض احمد فیضی مرہوم اللہ غلی کے رحمت کرے میں نے اپنے بچپن میں انہیں سچ کی پاداش میں سچ بولنے کی پاداش میں لکھنے کی پاداش میں بچپن میں میں نے اپنے باپ کو ساڑھے تین مہینے میو ہسپیٹال لاہور میں ہسپیٹالائز دیکھا ہے زخموں میں دیکھا ہے بیڈ پہ دیکھا ہے بستر مرک پہ دیکھا ہے اس دور میں جب بٹو کا دور تھا جب زیاء الحق کا دور تھا اس دور میں لہٰذا مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی بھی لیول پہ اور اگر کوئی شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعتقادات ہیں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توائن نہیں برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا پٹاریاں کھول لیتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے قرآن پڑھا کسی نے نہیں نیجل بلاغہ پڑھی کسی نے نہیں صحابہ اکرام کے واقعات پڑھے ہیں نوکرسہ بادہ لیکن پڑھنا نہیں ہے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا لہٰذا بات اوری تھی ریاض بسرا کی انہوں نے خود کہا دیا تھا کہ اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا میں نے ان کے لئے بہت کام کیا ہے لیکن اب یہ وہ مجھ سے کام کرانا چاہتے ہیں جو ہرگز ہرگز میرے لوگ یہ نہیں کریں گے اور وڈہ افسر وڈہ افسرے کی طارقہ یہ اس کی بات بتا رہا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے نہیں چھوڑیں گے مجھے یہ پتہ چل گیا ہے اور پھر وہی برے والا سے جو جو گاڑیوں میں جاتے ہیں اور تین دن بعد اطلاع مل جاتی ہے کہ ریاض بسرا پولس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے لہٰذا جن کو یہ نہیں پتا جنہوں نے نام صرف سنا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے عقابلین اس جماعت کے ہیں یا جو ان کے دستے راست ہیں ابھی بھی زندہ ہیں وہ اگر یہ سنیں گے تو دیفنیٹلی ان کو بڑی چیزیں یاد بھی آئیں گی ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں یوں نہیں ہوا تھا تین دن پہلے نہیں یہ چھے دن پہلے کی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ سات دن پہلے کی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے نہیں یہ اس سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے ممکن ہے لیکن اس کو رد نہیں کر سکتا مائیکہ علال اس لیے کہ حرف حرف حلقیہ بیان کر رہا ہوں جو جو چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں جو مجھے پتا ہیں اور جو لوگ آج بھی زندہ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے میں گفت و شرید کرتا ہوں اور میں اس طرح پوچھتا ہوں اچھا جی فیر جی توسی پھر کتھے گئے ہیں یاد ہے نا تو گل کر آئیسی میں بسرا صاحب دی او دو پھر میں لیا کے اٹھے نکلیا ادھر گیا تھے واپسی تو وہ یہاں ڈراپ ہوئے یہ اب بھی لوگ موجود ہیں لیکن پھر سوال جو آغاز میں کیا تھا کہ کیا لشکر جنگوی موجود ہے انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ لشکر جنگوی والے بھی تالبان کے ساتھ مل کے کاروائیوں میں مصروف ہیں افغانستان کے اندر کیا اگر ایسا ہے تو اس میں ہمارے اداروں کو بھی اس میں کلیر کرنا چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے وہ لشکر جنگوی ہو وہ لشکر تیبہ ہو وہ جیش محمد ہو وہ سپائے محمد ہو یا کوئی بھی لشکر و سپاہ ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بننے والی کوئی بھی تنظیم اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی پاکستان بحیثیت سٹیٹ بحیثیت ملک اگر اس پہ داغداریاں آتی ہیں کسی کی وجہ سے اگر اس پہ انگلی اٹھتی ہے کسی کی وجہ سے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے کسی کی وجہ سے تو اس پہ تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اعتقادات آپ اپنے رکھئے مبارک ہوں آپ کو آپ کے بلیوز آپ کو مبارک ہوں مجھے میرے جو اعتقادات ہیں میرے جو بلیوز ہیں الحمدللہ میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں ان سے بلند و بالا ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ سے تو نبی بھی بلند نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے لہٰذا میرا تو عقیدہ میرا ایمان بڑا کلیر ہے اور میرا موت پہ بھی اسی طرح یقین ہے جس طرح میرا یہ یقین ہے کہ میرے یہ ہاتھ ہل رہے ہیں اور اس نے چاہا تو ابھی کیا بھی یہ نیچے ڈھلک سکتے ہیں اور میں یہاں زندگی کا آخری سانس لے سکتا ہوں میرا اتنا یقین ہے اور موت پہ اتنا یقین ہونا چاہیے مگر یہ جو ہم نے اپنے ٹیبوس بنا رکھے ہیں ہم نے جو بتراش رکھے ہیں ہم نے جو شخصیت پرستیاں سوچ رکھی ہیں اس سے باز آنا ہوگا ریاض بسرہ دی گل کرو ملک اساق دی گل کرو زیارہ مان فروقی دی کرو آزم طارق دی کرو بڑا سیاپک کیوں ادھر غلامزہ نکوی کی کر لو ادھر ساجد نکوی صاحب کا ذکر کر لو ادھر جواد نکوی کا کوٹ کر دو تو لوگ اس طبیت تپڑتے ہیں جواد نکوی دیوبندی ہے وچوں اور وہ پرانے مسلک اس کا دیوبندی ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے یار حد نہیں ہے آپ نے ان لوگوں کو بھی اس طرح پوجھنا شروع کر رکھا ہے ریاض بسرے کو اگر قوز کو آپ صحیح سمجھتے ہو تو اس کا قوز کیا تھا اس پہ کتنا عمل کرتے ہو عمل کرتے ہو کتنوں کو نماز ترجمے کے ساتھ آتی ہے آپ میں سے علماء کی بات نہیں کر رہا کتنے لوگوں کو جس بات تھی ہو جو میں چھڑھانگا نہیں چھڑھانگا نہیں اپنا تنوں پتہ نہیں اللہ تعالی ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تاریخ تاریخ ہے صفاق ہے تاریخ بڑی تلخ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا نام لے دی ادھر تڑی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے میں پھر آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے کومنٹس میں اخلاقیات کو سامنے رکھیں اور وہ مظاہرہ کریں کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ واقعی یار صدیق و فاروق عثمان اور علی کا ماننے والا ہے چاہنے والا ہے حسنین کا ماننے والا ہے چاہنے والا ہے اس کو شرم و حیاء ہے اس کو اپنے اصلاف کا پتا ہے اور ان کی تعلیمات کا پتا ہے صرف جنگ ہی اور میدان جنگ ہی اسلام نہیں ہے اور تاریخ نہیں ہے معاملات بھی ہیں گھر بار بھی ہے ملے داری بھی ہے لوگ بھی ہیں انسان ٹو انسان ملاقات بھی ہے معاملات ہیں اس پہ توجہ دیجئے اور اللہ مجھے بھی یہ حمد دے کہ میں بھی اس پہ توجہ دوں till next video اللہ حافظ